بہتدر پورا رکنے سملی موسم خان نے آج ہدایہ اسلامک انٹرنیشنل سکول کا ابو الحسنات کولنی چندلال بارادھری بہتدر پورا میں افتتہ انجان دیا اس موقع پر معروف باڈی بلڈر میر موتشم علی خان دودھ بولی کارپوریٹر محمد سلیم کے علاوہ ہدایہ گروپ آف انسٹیوشن کے ذمہ داران موجود تھے سلام علی سید المرسلین و لعقیبت للمتقیم آج کا دن 24 ماے منگل کا دن ہدایہ اسلامک انٹرنیشنل سکول بہدر پورا میں افتدہ عمل میں آیا الحمدللہ پیرنٹس کی گزارشوں کی وجہ سے پیرنٹس کی اسرار کی وجہ سے یہاں پر سکول کھولا گیا الحمدللہ دوہزار نو سے ہم اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں تو ہمارا موٹو کچھ الگ ہے دوسرے سکولوں سے ہٹکے ہیں تو میرے پاس اکیڈمیک کے ساتھ ساتھ پرانی تعلیم بھی ہے اور اسلامک سٹڈیز بھی ہے اور عربیک لینگویج بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیوٹیز بھی ہے تو انشاءاللہ دوسرے سکولوں کی طرح ہمارا سکول نہیں ہے ہمارے پاس ہماری کمیونٹی کو ہمارے سٹیٹ کو ہمارے نیشن کو ڈیولپ کرنے کے لیے انشاءاللہ دو بیڑا لے کے اٹھے ہیں انشاءاللہ اس کو برقرار رکھیں گے اس کو قائم رکھیں گے اس کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ ایک کام چلتے رہے گا تو ہر گھر میں قرآن پہنچے گا ہر گھر میں اسلامک سٹڈیز پہنچے گی اور ہر گھر میں عربیc لوگے پہنچے گی اور ہر گھر میں کمپیٹیٹیو اگزامز کا کمپیٹنٹ بچوں کو بنائیں گے اور جیسے کہ نیٹ کوئٹ ایزاری مانٹس اور ایمست اور چارٹرد ایکاؤنٹ کے جو کمپیٹیٹیو اگزامز ہے ہمارے پاس اس کی کوچنگ بھی ہو رہی ہمارے بچوں کو فاؤنڈیشن کا کوچس بھی اس کا کرایا جارہا تو یہ سال انشاءاللہ ہم کو امید ہے کہ کالج میں ہمارے بچے شاید یہ سال نیٹ میں اور جی ڈی 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 مینس میں کریک کرنے والے ہیں اور انشاءاللہ انٹرمیڈیٹ میں بھی کریک ہونے والا سٹیٹ رینک یا فرسٹ نہیں سیکنڈ تھرڈ تو انشاءاللہ پر امید ہے کہ ہمارا کوئی سٹیٹ رینک آئے گا تو انشاءاللہ ہم اسکول لے کے چلیں گے آگے بڑھتے رہیں گے اور آگے ہمارا مشن جاری رہے گا اور پہلے سٹیٹی میں کمپلیٹ کرنا چاہ رہے کم سے کم مشیر آباد میں ایک برانچ اور ہوگا اور ایک ٹولی چوکی میں ہوگا اور ایک برانچ یہاں ہونے کے بعد پھر حیدر آباد سے باہر ہمارا جانے کا ارادہ ہے تو انشاءاللہ اس کو سٹیبلائز کرنے کے بعد ہم کام آگے بھی لے کے چلیں گے وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین